موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویشن نیوز پر پروگیم نیوز نائٹ میں ہوں سائم امین حاسم میں ساتھ شیف رکھتے ہیں جناب رانک ایسر صاحب ناظرین آزائیم پروگیم میں سب سے پہلے بات کریں گے انصداد پولیو پر اور اس حوالے سے آج وزیراعظم نے ایک قومی مہم کا آغاز کیا اس مہم کے دوران چالیس لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے پاکستان ابھی تک ان دو ممالک میں شامل ہیں جن میں ابھی تک یہ وائرس موجود ہے گو پولیو کے خاتمے کے لیے مسلسل کوششیں جاری ہیں لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے تاکہ ملک سے اس جو مرض ہے یہ جو بیماری ہے اس سے نجات حاصل کی جائے یہ کیسے ممکن ہے اس پر ہم بات کریں گے پروگیم کے پہلے حصے میں پروگیم کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے بھارتی شہریت کے اس کالے قانون پر جسے پاس کر کے بھارت نے اپنا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے حوالے سے جس طرح کا رویہ وہاں پر رکھا جا رہا ہے جو تاثب جو امتیازی صلوق رواہ رکھا جا رہا ہے وہاں پر اس حوالے سے نفرت اور یہ سب آیاں ہو گئی ان کالے قوانین کے نفاظ کرنے سے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بھارت نے اپنی ریاست آسام میں بھی اسی طرح کا قدم اٹھایا اور پھر اس کے بعد مقبوضہ کشمیر میں بھی نہ صرف کالے قوانین کا نفاظ عمل میں لائے گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک سو تیس دن کا تاریخ کا طویل ترین لوگ ڈاؤن جو ہے وہ بھی جاری ہے بھارت کے ان تاثبانہ جو اقدامات ہیں اور ان پر بات کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی احتساب کی کیونکہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں توازن قائم رکھنے کے لیے چیک انڈ بیلنس کا ہونا اصحاب ضروری ہے اور اس کے خاص ساتھ احتساب جو کہ جمہوریت کی اصحاب ہے کیونکہ احتساب کے بغیر کسی بھی معاشرے میں قانون کے اکمرانی قائم نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی جو طاقتور اور صاحب اقتدار ہیں ان کے لیے صول صوابی تیہ کی جا سکتے ہیں اس لیے ہم بات کریں گے احتساب جو کہ جمہوریت کی اصحاب ہے اس پر رانہ صاحب کے تجزیر کے ساتھ ساتھ ٹیلی فن لائن کے ذریعے کچھ ماہرین بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے رانہ صاحب انصداد پولیو قومی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اور وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ پولیو کا خاتمہ ملک کے لیے اصحاب ضروری ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اب بھی پاکستان ان ممالک میں شامل ہے ان دو ممالک میں جن میں اس وائرس کا خاتمہ نہیں ہوا کہ سرحان سے ممکن پولیو فری پاکستان دیکھیں ایک بہت بڑا کنسرن ہے اس کو نیشنل لیول پہ جس راج پرائم میسٹر نے ایک کمپین لانچ کی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دو ہزار سترہ میں ہم نے دیکھا کہ آٹھ کیسز سامنے آئے تھے پھر دو ہزار اٹھارہ میں بارہ کیسز تھے اور دو ہزار انیس میں اب تک نائنٹی ایٹ کیسز جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہوئے ہیں سیریس ایشو ہے اور ایک الارمنگ ایشو آئی وٹ سے کہ اس سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ایمیج جو ہے انٹرنیشنلی وہ خراب ہوتا ہے کہ دیکھیں دنیا کے بہت سارے ممالک نے جہاں یہ مرض تھا اس کو کومبیٹ کیا اور ختم کیا اس وقت دو ممالک ہیں افغانستان اور پاکستان ایمین نائجیریہ بھی تھا وہاں پہ بھی کبھلیر کر لیا اس کو ہمارے ہاں اب آپ دیکھیں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دو ہزار سترہ اور دو ہزار اٹھارہ میں بہت کم تعداد سامنے آئی تھی لیکن اب دو ہزار انیس میں اٹھان میں یہ تو بالکل علام نہیں ہے اس لیے پریمیسر نے کہا کہ it's a matter of shame کیوں اس لیے ایک تو health wise اگر ہم دیکھیں جن بچوں کو یہ پولیو کا وائرس ہوتا ہے اور ان کو یہ بیماری ہو جاتی ہے ان کی ساری زندگی جو ہے ایک اپاہج کے طور پر کہہ لیجئے یا ایک crippled life گزارتے ہیں وہ دوسرا پاکستان کے حوالے سے international concern سامنے آ جاتا ہے کہ جی پاکستان is a country جہاں سے پولیو وائرس جو ہے ایکسپورٹ ہو سکتا ہے دوسرے ممالک میں کیونکہ جو مریض اگر باہر جاتے ہیں تو یقینہ وہ ہو سکتا ہے تو لہٰذا آپ کے اوپر travel advisory بھی لگ سکتی ہے اور پہلے بھی لگتی ہے exactly ہوا مجھے یہ آدھ ہے کہ دوہزار چودہ میں یہ اسی طرح کہ کوئی بھی even an adult when he would travel to any foreign country تو آپ کو پولیو ویکسیشن کروانی تھی اس ویکسین کروانے کے بعد آپ کو وہ سببیٹ کروانا تھا ائرپورٹ پہ کہ جناب یہ ویکسین ہو چکی ہوئی ہے so that جس ملک میں آپ جا رہے اس ملک کو بھی مطلع کیا جاتا تھا کہ یہ جو پیسینجرز آ رہے پاکستان سے یہ ویکسینیٹڈ ہیں تو ان کو یہ یعنی کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا پولیو کا وائرس ایکسپورٹ ہو سکے یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ یہ ایشو ہے پاکستان کے لیے کریٹیکل آئی وٹ سے پرائم میسٹر نے جیسے آج اس حوالے سے اس نیشنل کیمپین کو لانچ کیا تو انہوں نے بسیکلی فوکس کیا ماں کے اوپر ان کو ایڈریس کیا کہ آپ اپنے بچوں کو جو پانچ سال کی عمر تک کے ہیں ہیلتھ ورکرز کے پاس لے کے جائے اور جہاں پولیو ویکسینیشن ہوتی ہے ان جگہوں پہ لے کے جائے ہسپٹلز ہیں اور جو لوگ آپ کے گھروں پہ بھی آتے ہیں ہیلتھ ورکرز تو آپ ان سے تابون کریں کیونکہ ماضی میں بہت ساری سہمہ آپ کو معلوم ہے ان پہ بھی ہم یقیناً بات کریں گے لیکن اس وقت چونکہ آپ نے بات کیا ہے کہ پرائم منسل صاحب نے جس طرح تقریب سے خطاب کیا تو میں چاہوں گی کہ ہم اپنی دیکھنے والوں کو بھی دکھائیں کہ وزیراعظم صاحب کا مزید اس حوالے سے کیا کہنا تھا جب ہم باپس آئیں گے تو اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر زفر موزز ڈونرز خواتین و حضرات یہ جو کیمپین یہ جو سردیوں کی کیمپین کا آج آخری دن ہے اس میں جو ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں کہا کہ تقریباً چار کروڑ بچوں کو ہم پوریو ڈرابز دیں گے اور اس میں ہمارے دو لاکھ ساٹھ ہزار ورکرز ہیں پوریو ورکرز دو لاکھ ساٹھ ہزار پوریو ورکرز تھے یہ جو کیمپین سردیوں کی ہماری کیمپین جب ختم ہوگی تو تقریباً چار کروڑ بچوں کو پانچ سال کی عمر سے کم ان کو یہ ڈرابز دیے جائیں گے میں آج اپنے ساری جو بھی ماں دیکھ رہی ہیں یہ پروگرام یہ جو ہمارا آج یہ پریس کانفرنس میں سب سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ کو خود اگر آپ کے بچوں کو پولیو ڈرابز نہیں مل رہے تو آپ کو خود جانا چاہیے ہمارے یہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں جو دو لاکھ ساٹھ ہزار سارے ملک میں ہیں آپ کو خود جا کے اپنے بچوں کو پولیو ڈرابز دلوانے چاہیے اس کی ایک تو آپ کے بچوں کے لیے بڑا ضروری ہے لیکن ہماری قوم کے لیے بڑا ضروری ہے اس وقت پاکستان ان دو ملک میں رہ گیا ہے جہاں آج بھی پولیو ہے یہ ہمارے لیے ایک بڑی شرمناک چیز ہے مجھے پتہ ہے کہ ہمارے پولیو ورکرز نے بڑی قربانیاں دیئے ہیں ماضی میں ملٹنٹس نے ان کو ٹارگٹ بھی کیا انہوں نے شہید ہوئے اس کے اندر خوف بھی بڑا تھا لیکن بڑے بڑے ہمارے ہیروز تھے پولیو ورکرز میں جنہوں نے ان جگہ پہ جا کے پولیو ڈرابز دیئے جہاں لوگ سمجھتے تھے کہ پہنچ نہیں سکتے تصفیریں ہیں برف پہ چل چل کے جا کے انہوں نے پولیو ڈرابز دیئے تو یہ ہمارے ملک کے ہیروز ہیں لیکن یہ سب کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر یہ ایک ایسی بیماری ہے جب یہ پھیلنی شروع ہو گئی تو اس کے بہت بڑے ہمارے ملک کے اوپر ریپرکشنز ہیں ہمارے جو ورکرز جاتے ہیں پاکستان سے باہر ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اور مصیبتیں پڑ جائیں گے ہمارے ہمارے جو ٹورسٹ ہیں ملک سے باہر جب لوگ جاتے ہیں بزنسمن تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ساری قوم اس میں شرکت کریں ایک تو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں بچوں کی صحت کے لیے اور دوسرا ہمارے ملک کے لیے کیونکہ یہ اگر یہ ہمارے اوپر دھبا لگیا کہ پاکستان سے پولیو ایکسپورٹ ہو رہا ہے تو یہ پاکستان کے لیے خاص طور پر آج جو ہمارا ملک ایک پوزیٹیو آؤٹ لوگ ہے دنیا میں ایک اچھی پاکستان کی تصور کیا جا رہا ہے پاکستان کی ایکانومی اب ماشاءاللہ ٹھیک ہو رہی ہے ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں ہم ٹورزم کو پاکستان میں بڑھا رہے ہیں تو اس ساری انوائرمنٹ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ساری قوم ملکے اس پولیو کو ٹیکل کریں اس کو پوری طرح ہم شکست ہیں اور اس کے لیے پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو بھی مائیں دیکھ رہی ہیں یہ ان کے بچے پانچ سال کی عمر سے کام ہے ان کو خود جانا چاہیے اگر پولیو ورکر ان کو مس کر گئے تو ان کو خود انشیٹیو لے کے جانا چاہیے اور اپنے بچوں کو پولیو ڈروپس دلوانے چاہیے اور میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ بچوں کے لیے بھی یہ بڑا ضروری ہے لیکن ہمارے ملک کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے اہم ہے ہمارے ملک کے لیے بچوں کو پولیو کیمپین اہم ہمارے ملک کے لیے بچوں کو پولیو کیمپین اہم ہمارے ملک کے لیے بچوں کو پولیو کیمپین میں پھر سے سب کا ڈاکٹر صاحب آپ کو ڈاکٹر زفر آپ کو خاص طور پر سٹریس کروں گا کہ ہمیں اور بھی بڑے چیلنجز ہیں لیکن اس کے اوپر آپ نے خاص طور پر زور لگانا ہے شکریہ زداد پولیو قومی موہم کی تخریب جسے وزیراعظم خطاب کر رہے تھے اور ہم نے اس کے چیدہ چیدہ نکات آپ کو سنائے اور وزیراعظم صاحب کا یہی کہنا تھا جس پر میں اور آنہ صاحب اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ درخواست کی وزیراعظم صاحب نے ماں سے کہ وہ تعاون کریں اور اگر پولیو ورکرز ٹی میں وہاں پر نہیں بھی پہنچی تو وہ خود جا کر اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں کیونکہ ہم سب کو مل کر بطور قوم بطور پاکستانی اس بیماری کو اس مرض کو ہم نے شکست دینی ہے اور ہم سب مل کر ہی شکست دے سکتے ہیں کیونکہ پاکستان ابھی تک ان دو ممالک میں شامل ہے دوسرا افغانستان ہے اور پہلا پاکستان جن میں ابھی تک پولیو کا وائرس موجود ہے وزیراعظم صاحب کا کہنا تھا کہ یہ صرف اس لیے نہیں ضروری ہے کہ بچوں کی صحت کے حوالے سے یہ بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے پاکستان کا جو امیج ہے وہ یقینا برا جاتا ہے جس طرح رانہ صاحب اس سے پہلے بات کر رہے تھے رانہ صاحب وہی جو آپ پولیو ورکرز کے حوالے سے بات کر رہے تھے وہی بات وزیراعظم صاحب نے بھی کی کہ یقینا خراجی عقیدت خراجی تحسین کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قابل ہیں یہ تمام ہمارے پولیو ورکرز جنہوں نے اس سے پہلے بھی ان تمام علاقوں میں جا کر جنہوں نے پاکستان کو پولیو فری کرنے کے لیے اپنی جانے بھی تھے اب آپ دیکھیں پرائم میسٹر کا جو نکتہ نظر ہے وہ بلکل ہمیں سمجھنا چاہیے انڈیٹ ریکوائرز ای نیشنل ایفرٹ کہ پرائم میسٹر نے یہ جو نیشنل کمپین آئی لانچ کی ہے صرف یہ نہیں کہ حکومت کا کام ہے کہ وہ پاکستان میں پولیو ویکسینیشن کرائے بلکل حکومت کا کام ہے لیکن یہ ہر انڈویجوال کا جن کی فیملیز ہیں جن کے بچے ہیں یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے سب سے پہلے تو ان کی ذمہ داری ہے اور وہ جو ٹیبوز ماضی میں کلیئر کیے گئے تو جو مسکنسیپشن اس حوالے سے تھا جی بہت ساری باتیں کی گئی ہیں سوشل ایشوز کے طور پر پھر ریلیجیس نے بھی اس کو ایکسپوریٹ کیا لیا اس سے باہر آئے آپ دیکھئے کہ ذرا سوچیں کہ اگر آپ کا بچہ پولیو زیادہ ہو جائے تو اس کی ساری زندگی جو ہے وہ کیسی گزرے گی ہم نے اپنے ارد گردی سے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جن کو پولیو کا اٹیک ہوا اور پھر وہ فار لائف وہ اپاہ جو ہوتے ہیں کرپل ہو جاتے ہیں اور این صاحب سب سے پہلے خمیازہ تو جو والی دین ہے ان کو پتا پڑتا ہے اس بات کا جی بلکل ظاہر ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہے اس نے گروہ کرنا ہے تو آپ کے پیرٹس کے اوپر ایک رسپنسیبلیٹی پہ اور ایک برڈن بھی بن جاتا ہے تو اس سے ضروری ہے کہ آپ اس تکلیف سے نہ گزریں اور نہ وہ بچہ فار لائف اس پروسس میں تکلیف کے جائے آپ کو پیرٹس کو خود یہ انشیئیٹیو لینا ہے کہ جہاں جہاں یہ ورکرس نہیں جا سکتے وہاں پہ آپ خود اپروچ کریں ان ایریاز کو ان لوگوں کو جہاں پہ ویکسینیشن کا انتظام کیا جاتا ہے اب اس میں امپورٹنٹ چیز دیکھیں پرائیم میسٹر نے جو بات کی ہے چار کروڑ کہہ رہے ہیں جی چار کروڑ بچوں کو اس کمپین میں وہ ویکسینیٹ کیا جائے گا یہ پولیو ویکسینیشن ہوگی ان کی کترے پلائے جائیں گے اچھا اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے بہت سارے چیلنجز ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہیں بہت سارے چیلنجز جنس کے اوپر کام ہو رہا ہے لیکن ایکانومی دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا ایک جو امیج ہمارے جو ٹار نے شروع تھا اس سے ہم پاکستان نے ہم نے کوشش کی کہ باہر نکلے ہیں تو اس کو دیفیٹ کیا اور آج آپ کا امیج بہتر ہو رہا ہے پیپل آر کمیگ ٹو پاکستان ابھی آپ دیکھیں شری لنکن کرکٹ ٹیم پاکستان جو پاکستان سے جانب جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہونے شروع ہو گئی ہیں آپ کی ایکانومی جو ہے سونر اس سے باہر آئے گی اچھا اس کے ساتھ آپ دیکھیں ٹوریزم کی بات کریں پرائیم نسٹر کی ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہے کہ پاکستان کو ایک ٹوریزم ڈیسٹینی کے طور پر دوری اگستان میں لائے جائے تو اس کیلئے ضروری ہے کہ یہاں پہ جو اس قسم کی معاملات ہیں ان کو درست کیا جائے یعنی پولیو ہے خاص طور پر کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان میں اس وائرس کا ہم بھی متاثر نہ ہو جائے یا ہمارے بچے جو توریسٹ آر ہیں خاص طور پر ویسٹ سے جو لوگ آتے ہیں وہ ہم پہ ڈیئر ویری ہیلتھ کانشیس ہیں کہ ذرا سا بھی کہیں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو دے وائر گوئنگ ٹو دوز ایریاز اور دوز کنٹریز یہ نہ ہو کہ پھر پاکستان وانس اگین کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ٹو تھاؤزر سیونٹین ٹو تھاؤزر ایٹین بہت کم اس تعداد تھی لیکن اس طفحہ نائنٹی ایٹ کیسے سامنے آتے ہیں اٹھار میں کیسز کی جو آپ نے رانے صاحب بات کی اگر ہم دیکھتے ہیں تو زیادہ تر جو کیسز ہیں خیبر پختون خواہ یا اس طرح کے سندھ کے مختلف ایسے علاقوں میں آتے ہیں جہاں پر شرعہ خاندگی بھی کم ہے آویرنس بھی آگاہی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے تو خاص ان کو ٹارکٹ کیوں نہیں کیا جاتا ہے ایسے علاقوں کو مزید لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے لوگوں کو نالج دینے کے لیے اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک وار فوٹنگ کی ضرورت ہے کہ ان ایریاز میں جہاں پہ یہ کیسے سامنے آئے ہیں کے پی کے اور سندھ میں خاص دور پہ وہاں پہ آپ کو فوکس کرنا ہے اور جا کے ان لوگوں کو انوالف کرنا ہے انگیج کرنا ہے اس ایریہ کے لوگوں کو کہ یہ کتنا خطرناک ہے کہ آپ کے بچے کو پولیو ہو جائے تو تو لہٰذا لوگوں کو کانفیڈنس بھی دینا ہے اگر کوئی مس کنسیپشن ہے اس کو ختم کرنا ہے آگئی یہ بات ہے کہ کتنا آپ اس کو جتنا بھی کر سکیں گے وہ بہتر ہے سکولز میں کالجز میں بھی بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ تاکہ وہ اساتھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا خیدار والدین اساتھا مدارس میں بننے والے بچے مسجد سے آپ یہ بات آگے پہنچا سکتے ہیں کہ ہر جمعہ کے خطبے میں یہ ایک جملہ اگر امام مسجد کہہ دے کہ آپ یہ صرف یہ تو نہیں کہ آپ کو اچھے کام کرنے کی طرف ہی تغییب دی جاتی یہ بہت اچھا کام ہے کہ نیشن بیلڈنگ ایک قوم کو بہتر کرنے کے لیے یہ بھی ایک پیغام دی جانا چاہیے تو لہذا یہ گورنمنٹل لیول پہ میرے خیال ہے کہ اس چیز کو انفورس کروایا جائے کہ دیکھیں اب سکول میں بچے بڑے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے لازمی تھی نہیں پانچ سال کا بچہ یہاں پہ ہوگا وہ تو کنڈر گارٹن میں ہوگا یہ نصری میں ہوگا لیکن اگر سکولوں میں بچوں کو آپ یہ بتائیں گے تو اپنے گھر جا کے اپنے چھوٹے بہن فائیوں کے حوالے سے ماں باپ کو کننس کریں گے کہ دیکھیں یہ آج ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ پولیو ویکسین کروانی ہے اور اس کا پہلی نقصان نہیں ہے بلکہ اس کے فائدے ہی ہیں اور ہم اپنے بچوں کو اچھا مسکنسپشن کے اپنے بات کرانے سب آپ کو وجہ کیا لگتی ہے کیا وجہ کہ جو ہم ٹارگیٹ اچیو نہیں کر پائے گو مسلسل کوششیں تو جاری ہیں کیا وجہ مسکنسپشن ہی ہے یا کچھ اور وجہ دیکھیں وہ بھی ایک ٹائم تھا جب اس حوالے سے لوگوں کو ڈسویٹ کیا گیا تھا متنفر کیا گیا تھا کچھ میڈیکل گراؤنز پہ کچھ سوشل گراؤنز پہ پھر اس کے اندر کچھ چونکہ لوگ اتنے سمجھدار نہیں تھے اس حوالے سے کہ یہ پولیو ہے کیا تو ان کو ریلیجیسلی بھی ایکسپلائٹ کیا گیا کہ پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے یا جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ حرام ہے اس قسم کی باتی آنے شروع ہو گی ایک وقت تھا آپ نے کہا ہے لیکن مجھے تو کچھ ماہ پہلے ہی یاد آ رہا ہے کہ جب ایک پورا ڈراما رچائے گیا کہ کچھ شر پسند ناصر کی جانب سے ایک پورا ڈراما بنائے گیا ایک پورا سین بنائے گیا کہ کچھ بچوں کو نقلی بیمار کر دیا گیا کہ دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں پولیو کے کترے پینے سن کی یہ حالت بہت سب ڈراما تھا تو یہ تو پرانی بات نہیں ہے تو یہ چیزیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے اویر کرنے کی لیکن پھر میں کہوں گا کہ دیکھیں پرائم میسٹر نے لانچ کی بہت سارے لوگوں نے شاید دیکھے ہی ہوگی بہت ساروں نے نہیں بھی دیکھا ہوگا یہ پرائم میسٹر کا پیغام بات ہوئی ہے کہ آپ کو حکومت کو اس کو انشور کرنا ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مسجد میں جمعے کے خطبے کے دوران مسجد اگر دو جملے سوالے سے بول دے اور لوگوں کو کنونس کرے اور بتائیں کہ یہ کتنا ضروری ہے پھر سکولز کے اندر آپ اس کو کمپلسری کر دیں کہ وہاں پہ جو صبح پر اسمبلی ہوتی ہے وہاں پہ بچے کٹھے ہوتے ہیں سکولوں میں خیر پتہ نہیں آپ تو سرکاری سکولوں میں تو ہوتی ہے پرائیور سکولوں میں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے کہ اسمبلی ہو بہرحل یہ پیمفلٹس وہاں پہ پہنچایا جائے اور ٹیچرز کو کہا جائے کہ اپنی کلاس میں ایک منٹ ضرور یہ بات کریں کہ بچے اپنے گھروں میں جا کے اپنے پیرنٹ سے کہیں اور اردگرد کے لوگوں کو بھی کہہ سکتے ہیں صرف یہ نہیں کہ آپ کے گھر میں اگر چھوٹا بچہ نہیں ہے تو آپ اردگرد کے لوگوں کو بھی انکلز آنٹس ان کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر بچہ ہے تو اس کو پولیو ویکسینیشن کروائے ہم ریاست کی بات کرتے ہیں نانا صاحب ریاست کی تو ذمہ داری اولین ہے لیکن اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہر ہی ادارہ ہر چوبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا اپنا حصے کا اس حوالے سے کام کریں آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا اس حوالے سے پرنٹ الیکٹرونک سوشل میڈیا اس کو کس طرح سے یوٹلائز کیا جاتا ہے میڈیا تو جب تک آپ اس مہم کون کو اشتہار نہیں دیں گے وہ تو کوئی کام نہیں کرتے یہ ایک بڑا انفورچونیٹ ایسپیکٹ ہے ہمارے میڈیا کے اندر کہ یہ پرنٹ میڈیا ہے میں تو آپ کو فرنٹ پیج بیک پیج انسائل پیج آپ اشتہار دیں گے تو ایک چھوٹی سی خبر بھی آپ کی ساتھ لگا دیں گے اور انہی دنوں کے لگتے ہیں یہ پرنٹ سرویس میسیجز ہیں جو کہ پیمرا کے قوانین کے تحت تمام الیکٹرونک میڈیا سے وابستہ جو چینلز ہیں یا لوگ ہیں ان کو یہ کرنا ہے تو اس کی طرف کیوں توجہ نہیں دی جاتی بیسے تو پیمرا بہت سارے کام کر دیتا ہے میں یہ کہنے لگتا ہے کہ پیمرا پھر اس حوالے سے اس حوالے سے کیوں سخصی نہیں کی جاتی یہ کرنا چاہیے گورنمنٹل لیول پر انشور کرنا چاہیے کہ پیمرا اس چیز پر کنونس کرے تمام ٹی وی چینلز کو کہ وہ پبلک سرویس میسیجز جو ہیں اس حوالے سے چلائیں نیوز پیپرز جو ہیں کوئی سپیس فکس کر دیں اردو کے خاص طور پر کہ جناب یہ پولیو ویکسین آپ دیکھئے آج پرائیم نسٹر نے لانچ کیا تو کل کے اخباروں میں تو یہ خبر آجے گی وہ بھی آپ دیکھئے گا کہیں چھوٹی سی خبر ہوگی جس میں صرف یہ بتایا جائے گا کہ مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اور چار کروڑ ایرس کا خاتمہ ہم سب کو مل کر کرنا ہے بطور قوم ماں کو سب سے پہلے یہ پیغام کہ وہ اپنے بچوں کو لازمی پانچ سال سے کام عبر کہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں اگر آپ تک ہیلتھ ورکرز یا پولیو ٹیم ورکرز نہیں پہنچ پاتے تو آپ خود جا کر اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں اور اپنے بچوں کی صحت کے لیے پاکستان کے لیے ہم سب کو یہ کرنا ہوگا رانہ سب اگلے ٹاپی کے جانب جانا ہے تو ہم بات کر لیتے ہیں کچھ اپنے پڑوسی ملک بھارت کی جہاں پر شہریت کے کالے قوانین کا نفاظ عمل میں لاکر بھارت نے اپنا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نکاب کر دیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے موڈی حکومت بڑسر اقتدار آئی ہے تو اقلیت و خاص پر مسلمانوں کے حوالے سے جو ان کا رویہ ہے جو امتیازی سلوک ہے جو نفرت جو تاثب رکھتی ہے وہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کیوں؟ وجہ کیا؟ دیکھئے رسس اور ہندو طوا یا بی جے پی اگر ہم اس کی بات کریں تو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے سانگ پریوار انڈیا میں وہ کیا ایک امبریلا ٹرم ہے جس میں جتنے بھی ایکسٹریمس گروپس ہیں ان کے ہندوز کے یعنی پولٹیکل پارٹیز میں جیسے بی جے پی رسس ہے دیگر ان کے جو ونگز ہیں یہ اس کا حصہ ہے اور اس کا مقصد جی بسیکلی تو جس کو سانگ پریوار کا نام دیا جاتا ہے اس ٹرم کو اس کے تحت یہ کونسپ ڈیولپ ہوتا ہے کہ انڈیا یعنی ہندوستان is only for ہندوز not for any other community کتنی بڑی تعداد بھی جہاں پر مسلمان موجود ہیں وہاں پر کیسے ممکن ہے ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ جس رہاں سے ان کالے قوانین کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے جس طرح سے مظاہرے ہو رہی ہیں جس طرح سے سخت عوامی ردیبل سامنے آئے تو یہ کیوں رانا صاحب میں اسی وجہ آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ جب آپ سانگ پریوار کی بات کرتے ہیں تو سانگ پریوار سے جڑا ہوا ایک اور کونسپٹ ہے ان کا وہ کیا ہے وہ ہے ہندو راشترہ یعنی ہندو پولیٹی کہ ایک ایسا نظام ایک ایسی ریاست which is only for ہندوز اچھا تین چیزیں ہیں چوتھی چیز اس میں نہیں ہیں اچھا اب آپ دیکھیں یہ جو ڈریکونین لوگ جس کیا آپ بات کر رہی ہیں which is discriminatory as far as muslims are concerned کہ انہوں نے تین ممالک خاص طور پر یعنی پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان انہوں نے کہا جی کہ ان تین ممالک سے جو بھی منورٹیز کے اکلیتے یہاں پر آئیں گی بھارت میں جو آئیں ہیں وہاں پہ ابھی تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو اکتیس دسمبر دو ہزار چودہ تک وہاں پہ چلے گئے ہیں ان کو سیٹیزن شپ دی چائے گی حالانکہ ان کا جو لاؤ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سیٹیزن شپ کے لیے گیارہ سال رہنا پڑے گا لیکن اس میں بھی ان کو ریلیکس کر کے پانچ سال کر دیا یعنی اب دو ہزار انیس دو ہزار اکتیس دسمبر دو ہزار چودہ تک جتنے لوگ آئے تھے ان کو آب بہا کی سیٹیزن شپ ایسی در ایسی در اکتیس آئیے تھے اور انہوں نے کہا پاکستان پر آئے فاران اوفیسن میں جب اس پر ریکشن دیا کہ جی پاکستان میں تو مینورٹیز کو پرسیٹیوٹ کیا جاتا ہے اور یہی دیکھیں پورے خطے میں ساؤت ایشیا میں بی جی پی گورنمنٹ انڈیا میں بی جی پی گورنمنٹ بی جی پی گورنمنٹ انڈیا انڈیا میں منورٹیز جو نہیں مسلیم تھا کہ اسام نے وہاں پہ آپ دیکھئے کہ سیٹیزن شیپ رجسٹر مینٹین کیا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے انٹیسیڈنٹس جو ہے وہ جمع بکرانے اور ثابت کرنے ہیں کہ آپ کتنے یعنی کئی پوشتوں سے وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں لوگ رہ رہے ہیں اور اس کے باوزنی کے ساتھ اس طرح ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہے بلکہ ہم نے اپنے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ ایک شخص ایک بیٹا ہے اس کا اس کو تو ایکسپٹ کر لیا سیٹیزن آف انڈیا لیکن اس کے باپ کو نہیں ایکسپٹ کیا گیا وہ جو کئی پوشتوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں ایک وکیل کی ہم نے بات کی تھی ایک لائر تھے اچھا یہ جو کنسپٹ ہے سانگ پریبار کا اور ہندو راشترا کا یہ امپلیمنٹ کر رہا ہے انڈیا اور ایک لاؤڈ ڈ کلیر میسیج ہے کہ مائنورٹیز جو ہیں ان کو ریلیگیٹ کیا جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے بھی ایک بڑا میسیج ہے کہ انڈیا ایس آنلی فور ہندوز اور نون مسلم مائنورٹیز اچھا اب آپ دیکھیں کہ جیسے آسام کی ہم نے بات کی اس کے علاوہ آپ بیف جو ہے گائے کا گوشت اچھا اس حوالے سے آپ کو یاد ہے کہ کتنے فیک انہوں نے ڈرامے کیے کہ لوگوں کہا جی کہ یہ تو گوشت کھا رہا تھا اس نے گھر میں گوشت رکھا تھا گائے کا لہٰذا لنچنگ کی گئی اچھا کہ اگر آپ گوشت کھائیں گے یا ایکسپورٹ کریں گے ایس آنکر آپ ہم سب ہے جو یہ تو بہت سی ویڈیوز رکھتے ہیں جس میں اس طرح سے غیر انسانی سلوک روا رکھا جا رہا ہے مسلمانوں کے حوالے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمز اور نوٹ ایس آنکر آپ کو موڈیز انڈیا اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آکے پھر وہ جو ہیمن رائٹس کی بات کرنے والے ہیں دنیا میں چیارٹرز ہیں ہیسے حوالے سے رفیوجی کی حوالے سے بھی جنیشن سنے والے ہیں ہے لیکن انڈیا کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے پوچھنے والا کوئی نہیں یہی پر جہا ہے کہ مبوضہ کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناصر وہاں پر بھی جو کالے قوانین ہیں ان کا نفاظ عمر میں لائے گیا تھری سیونٹی اور تھرڈی فائیو ایک کو جس طرح سے کل ادم دیا گیا اور جس طرح سے اب ہم دیکھ رہے ہیں وہاں ایک سو تیس دن سے زیادہ تاری کل طویل ترین لوگ ڈاؤن رانہ صاحب مہا پر جاری ہے آسف دورانی صاحب سابق سے پاتھ کر چکے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہے تو ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں بھارت کے ان تاثبانہ جو اقدامات ہیں ان کے پیچھے بجا کیا ہے جی سلام علیکم آسف دورانی صاحب جی سلام علیکم جی سلام علیکم آسف یہ جو لوگ انڈیا میں تو خیر انیکٹ ہو چکا ہے یہ قانون لوگ سبہ سے اور راجیہ سبہ سے پاس ہو گیا یہ which is being called draconian law of course it is a draconian law discriminatory law ہے جس میں مسلمانوں کو صرف marginalize کیا گیا ہے باقی تمام minorities کو accept کر لیا گیا کہ جو وہاں پہ آئے until 31st December 2014 تو جب یہ مسلمانوں کو اس طرح discriminate کیا گیا جو وہاں پہ already موجود بھی ہیں جس طرح اسام میں ٹھیک ہے پاکستان سے تو مسلمان وہاں پہ جانے کی second rate life گزارنے کے لیے پیار نہیں ہوں گے لیکن جو already موجود ہیں اسام میں خاص طور پہ citizen register کی جو وہاں پہ بات کی گئی ہے کہ بیٹے کے پاس citizenship ہے باپ کے پاس نہیں ہیں تو کیا مسلمز آر not welcome to moody's india دیکھیں ران صاحب یہ مسلم تو in any case اب second rate citizens ہیں انڈیا کے ٹیک تو اس میں انہوں نے اس کو further reinforce کرنا تھا کہ اگر کوئی بنگلدیش سے لوگ آئے ہیں اور آسام میں اگر آپ یاد ہو تو اہلی ایٹیز میں وہاں بہت بڑا مساکر ہوا تھا مجمان ہو رہی اور اس کا جو پہ آسام student union جو تھی اس نے ایک طویل واہ جدوجہت کی اور وہ اس کا نسجی میں بھی student election بھی جیت گیا اور آسام میں وہ اتکتار میں بھی لیکن اس کا جو اس وقت تک یہ معاملہ انڈر برائٹس لیکن جو ہندوتو آئی جن کا آپ نے بھی اس کا اشارہ کیا اس کا مطمئن اگر ہی مسلمان کو ٹارگٹ کرنا تھا مسلم جو ہیں اس کا دو اور بیس کروڑ مسلمان ہیں انڈیا کے اندر سیکنڈ میں آمان اللہ ہے یعنی لاجت میں جانتی ہے تو ابھی پاکستان جتنی پاپولیشن جتنے ہوا انڈیا کے اندر موجود ہے لیکن انہوں نے جس طرح سے پاکستان افغانستان اور بنگردیش سے جو مانورٹیز اگر سوکار جو ان کا بل بھی کہتا ہے اور مسٹر مرندر موڈی نے بکار کے پر سیکیوٹ ہوتے ہیں اور پی اعظام ہے اعظام اس لیے ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کسی انڈیویجن نے زیادتی کی اعلیٰ دباتا ہے کسی مانورٹی کو جو ہے پر سیکیوٹ کیا جا ہو بنگردیش کے اندر بھی اسی طرح سے ہے اور افغانستان میں بھی ایسا ہی ہے لہٰذا انہیں مسٹر موڈی کی گورنمنٹ نے پاکستان کا اچھوڑ میں ان کے ساتھ تعلقات انہوں نے تو بنگردیش اور افغانستان جو اپرینٹلی ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور جن کی ریجرشپ کے ساتھ موڈی صاحب کے اچھے تعلقات تھے ان کو بھی نعراض کر دیا ہے اور اس کا اثر ایک جو مقصد ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کو بردنام کرنا مسلمانوں کو بردنام کرنا اور اس کے ساتھ ہی پھر جو انڈیا کے اندر مسلمان ہیں اس کو مزید دبانا اور یہ جو مانیارٹی سوکر ادرز جہاں جیسے سکس ہیں کرسچنز ہیں تحسیز ہیں ان کو اگر یہ ایک مہبانی کر رہے ہیں تو ایک طرح سے پیٹرنائزنگ ایٹیچوڈ ساکہ انڈیا نے جس طرح کیا جو اس وقت محواجی کر رہے ہیں کہ انڈیا نے جس طرح کیا یہ جو اس وقت محواجی چلی ہے ہندوتوہ کی اس نے ان فیکٹ یہ پورے ریجن کے جو پیس ہے اس کو بگاہ دے گی اس میں انڈیا کے اندر تو بھی تو آخر ڈسپونڈینسی بڑھے گی نا جب لوگوں کا آپ سینس اور بیلونگنگ لے لیں گے ان سے کہ جو جنریشن سے وہاں پہ رہ رہے ہیں اور اب یہ صرف مسلمانوں کو پروف کرنا ہوگا کہ وہ انڈیانز ہیں باقی مانارٹیز جہاں ان کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ انڈیانز ملا کے دیکھیں گے تو صورت میں ہر حال میں مسلمانوں کو جو ہے پروف کرنا پڑے گا باقی کسی مانارٹی یا کسی اور کو یہ پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ انڈیان سے باقی سرکسار ون سائیڈ اور انٹی مسلم بل ہے جس جس کو انہوں نے پورا کیا ہے اس کو ایمبلیمنٹ کنے چاہے کیا ہے اس کو جا کہ اس نے بھی اسگیس سیکلئر کریکٹر تھا انڈیا کا اس نے خود ہی وہ ختم کر دیا آسف جران صاحب پاکستان نے تو مسلمانوں کے حوالے سے لوگ سمین پر ایمید اینڈیا کے فارن منسٹر کو اور انڈیا کے پرائے منسٹر کو مختلف ممالک نہیں بڑے وہ بلکہ ممالے خصوصی اور کیا گیسٹ آف آنر کے طور پر جب بلایا جاتا ہے تو کیا انڈیا کو اس سے انکرجمنٹ نہیں ہوتی کہ صرف پاکستانی مسلمانوں کے حوالے سے بات کرتا ہے لیکن باقی جو ہمارا او آئی سی اور دیگر ہمارے مسلم کنٹریز ہیں وہ تو اس حوالے سے بلکل دے ڈونٹ ریز ہمارے مسلمانوں کے بات کرتا ہے کہ وہ کن کو اس گیسٹ بلاتے ہیں تو یہ ہی میں جو منسٹر میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں یہ ہی میں ان کو بلایا پاکستان نے تو پاکستان کیا تھا آگر فرمسٹر کیا تھا ٹھیک ہے آپ نے اس میں اپنا اعتجاج جو بھی ریکارڈ کیا تو نومالی ایک ڈپلومیٹک نوم ہو آپ جہاں اپنی ریزوریشن ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کر دیتے ہیں ابھی ہارٹ آب ایشیا کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں ہمارے فارم منسٹر نے ورک آؤٹ کیا تھا جب انجل نمبر منسٹر تطبیر کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ اعتجاج لیکن یہاں پہ او آئی سی تو بار میں آئے گا نا اس وقت تو نیبر ہون میں انہوں نے جس طرح سے انٹی مسلم جو اقدامات دیئے ہیں اس سے جو ہے یہ جو مسلمان ملک ہیں بنگلدیش اور افغانستان ان کی بھی آنکھیں کھل جانی چاہتے ہیں اور انہوں نے اب افغانستان میں تو ایک اور بھی آفغانستان تو اپنے ریزرویشن ریکارڈ کی ہیں وہاں پہ اس موک پہ جو ان کا سیٹیزنز امنگمنٹ بل ہے جی جی انہوں نے تو انہوں نے ایک مووی بنائی ہے پانی پت کے نام سے جی اس میں بھی عمل شاہ عبدالی کے کردار کو انہوں نے بڑا ہی نیگٹیو دیکھا ہے تو اس پر بھی انہوں نے بڑا اتجاج کیا ہے تو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ بنگلدیش اور افغانستان جن کی لیڈرشپ جو بہت زیادہ انڈیا کے محبت میں موقعات ہیں ان سے بھی آنکھ پھول جانی چاہیے کہ یہاں پہ ان کا ہندوتوہ کا جو اصل ایجنڈا ہے وہ ایکچولی انٹی مسلم ہیں دیکھو سی ایک میں سامین سے اچھا دران صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بھی اس حالے سے کیونکہ یہ تو ہیمن رائٹس کا مسئلہ ہے فنڈمنٹل رائٹس کی بات ہے ریلیجن اور نور ریلیجن وہ تو ایک بات کی بات ہے اسلاموفو بی اپنی جگہ اسے انڈیا جو وہ کر رہا ہے کشمیر میں جو کچھ ہوا ابھی آپ دیکھئے کہ ایک سو تیس دن ہو گیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی صرف اپنا کنسرن ایکسپریس کر رہی ہے اس کے علاوہ کوئی پریٹیکل سٹیپ نہیں انڈیا کو پریشرائز نہیں کیا جا رہا ایسا اولیر کہ وہ انڈیا کو تو یہ انکرشمنٹ ملتی ہے کہ وہ جو بھی ایسا اقدام کرے گا لیکن یہ کہ اس میں جو یہ فائٹ ہے یہ کشمیریوں اور پاکستانیوں کو لڑنی ہے ٹھیک اور پاکستان جو اپنے ہمتک ہے کر رہا ہے اس کے نتائج جو ہیں یہ سرہ کے مسئلوں کے تھوڑا وقت لیتے ہیں ٹھیک لیکن سب سے بڑا چالنج انڈیا کے لیے ہے کہ تمام مائٹ کے باوجود دس لاکھ فوجی وانا ڈپلائے سرنے کے باوجود اگر وہ اسی لاکھ کشمیریوں کو زیر نہیں کر سکے تو یہ انڈیا کی کامیہ بھی نہیں ناکام نہیں ہے اور یہ آپ میں ریکہ دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو آنکھوں کی نفرت ہے وہ ایک انسان کے آنکھوں کی نفرت وہ سو گنز کی مقابلے میں زیادہ تاکتور ہوگی بھارتی میڈیا ہو یا موڈی سرکار ہو کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے دہشتگردی کی چاہیکوں کا عروائی ہو یا کسی طرح اور معاملہ پاکستان پر فورنسل الزام لگا دیا جاتا ہے پاکستان کے بارے میں فضول قسم کی باتیں جو ہیں وہ گھر لی جاتی ہیں اور کی جاتی ہیں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی سازشیں اور جو سکیم سے ایوکی جاتی ہیں جی کی پاکستان میں انٹر فیتھ آمنی کے حوالے سے مذہبی آزادی کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہندوز ہوں کرسچینس ہوں سکھ ہوں تمام یہاں پر اپنی مکمل مذہبی آزادی ان کو حاصل ہے کٹار پوراہداری جیسا انیشیٹیف پاکستان لینے والا اور جس طرح سکھ برادری نے اس کو سراہا اور یقین ان کے لیے آسانیہ پیدا کی تو اب کس طرح سے ہم پیریزن کریں گے کہ بھارت جو کہ وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں بیس کروڑ گزمان بھی وہاں پر قابلے قبول نہیں ہیں تو وہ بھی پاکستان سے کس طرح سے الزامات دھرتا ہے سائمہ دیکھیں یہ اب جو ہے نا انڈیا اپنے ٹھو کلرز کے ساتھ سامنے آیا ہے اس سے پہلے آج تک جب ان کا اصل میں ان کو جو فائدہ ہے وہ ان کے کانسٹویشن کی وجہ سے جس میں یہ بلیک ان وائٹ میں لکھا ہوا ہے کہ انڈیا ہے اس ایک سیکلر پولیٹی لیکن ان ایکشل فائٹس ایون ون کانگرس رولنگ وہ جو ہندوتوہ ایجنڈا پہارا تھا یعنی ایون کانگرس کے رول یہ پچھلے ستر سالوں میں مسلم کا شیئر جو ہے گورنمنٹ سروسز میں لیس ان من پرسنٹ ہے بزنسز میں تو ہاف پرسنٹ بھی نہیں ہیں انڈیا مسلم کا جبکہ بیس کروڑ کے آبادی ہے تو یہ تو ایک پہلے سے باعث چلا آرہا تھا جس کو اس سرف گلوز آر آف اس ورہ بجی پی اس کنسرن اور بلکل بابری مسجد کس کے زمانے میں گریز کانگرس کے حکومت بلکل صحیح ان کے سامنے آپ یہ جو آپ یہ دیکھ لیجئے جو ایودیا پہ اس کی سپریم کورٹ جو ہے وہ بلکل ایر ایس ایس کی لگتا ہے ایس جنگ باڈی ہے اس کے اس وقت جو ایر ایس ایس کی زبان میں بات کر رہا ہے اس نے آسام میں جو مسلمان یہ جو انیس کراک لوگ جو ہیں جن کو آپ نے جو بلکل بی لی جیترمائز کر دیا اس کو انہوں نے کہا دیں کہ یہ مسلمز دے بریڈ لائک رائٹس اس طرح کی اگر اس کے باتیں ہوں کریں گے تو آپ یہ بتائیں کہ پورا پورا جو مشینری ہے چاہے وہ اس کا بیروکریسی ہے یا اس کی ملٹری ہے یا اس کے جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے جگجہ ہوکے ایک طرف سے مسلمز کو کامر کیا ہے اور یہ جو ہے اس کے بہت خطرناک نتائج بلک مجھے انہوں سے بھارت کو بھگتنے پڑھیں گے بلکل اور آپ نے درست کہا کہ ریجنل پیس جو ہے جو ریجنل پیس ہے یقینا اس کو بھی اس سے خطرات لاہی کیا بہت شکریہ عاصف دورانی صاحب آپ کے بات کبھی اور آپ کے تجزیہ کبھی رانا صاحب یہ جو ہندو طوا کی ہوا چلی ہے اس سے خود بھارت کو کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا وان لائنر میں چاہوں گے دیکھئے میرا خیال ہے کہ ابھی تو وہ اسی ایجنڈے پہ ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو ان کا سانگ پریوار اور ہندو راشترا جو ایک کنسپٹ ہے ہندو طوا کا اور آر ایس ایس اور بی جی پی کی جو فلوسفی ہے اس پہ کامزن ہے اور میرا خیال ہے کہ انچیک جا رہے ہیں اور وہ جو پاور ڈرنک گورنمنٹ ہے وہ دیار بلڈوزنگ ایوریتنگ اور کوئی پارلیمنٹ میں جو لوگ آتا ہے آپ دیکھ لیجے آرٹیکل تری سیونٹی کس طرح انہوں نے بلڈوز کیا اس کے بعد آپ دیکھئے کہ یہ اسیمبلی اور اپنے لوگ صبح میں اور راجعہ صبح میں بڑی آسانی سے انہوں نے پاس کر لیا اور اس کو امکلیمنٹ کر دیا اور کیسے طرح سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی حجیان پر کھیری جا رہی ہیں بنگلہ دیش اور افغانستان کی بات کی عاصف دورانی صاحب نے کہ ان کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو بھی اب اپنے آنکھیں کھول دینی چاہیے جو کہ اس وقت ابھی لندن میں مقیم ہیں ان کے بارے میں بات کی کہ ان کا بھی تک انہیں کوئی جواب نہیں ملا دیکھیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پی ایم ایل این یا پاکستان پیپلز پارٹی سے جب بھی کوئی سوال کیا گیا ان حوالوں سے جو کہ آج کل ہمارے سب کے سامنے ہیں یعنی اتصاب اس کے جوابات یا جواب بالکل نہیں سامنے آئے اب اس میں آپ یہ دیکھئے کہ خاص طور پر جو اٹھارہ سوال تھے جن کا آپ نے ذکر کیا شباشی صاحب نے کوئی بند نہیں بتایا سوال جو کیا جاتا اس کا جواب نہیں ہوتا لیکن کوئی اور بات کر دی جاتی ہے اب آپ دیکھیں کہ آج اسمبلی میں جو بات ہو رہی تھی تو مریم عرنگ دیل صاحبہ نے کچھ کہا وہاں پہ اس کے جواب میں شہزاد اکبر صاحب نے آکر پر پیس کانفرنس کی اور بہت ساری باتیں کی کہ جناب یہ بھی بتائیے یہ بھی بتائیے ابھی تک کیوں نہیں ہوا اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زمانتے بھی ہو رہی ہیں لوگ مل سے بھی باہر جا رہے ہیں اور کچھ جانے کے خواہش مند بھی ہیں موسم ہے میرے خیال اور یہ بھی ایک عجیب نظام ہے کہ جس میں کیسز ہیں انویسٹیگیشن ہیں پھر آنے کا کوئی نام نہیں لیتا اور یہاں بھی عدالتیں بلاتی ہیں لیکن لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں برحال ابھی تو میرے خیال نواشی صاحب کی بھی ایک رپورٹ آنی ہے کہ ان کا جو ٹائم تھا چھے ہفتوں کا اس کے بعد شباشری صاحب کا بھی اپنا علاج ہو رہا ہے اب یہ دیکھیں سب سے بڑا علمی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کی صحت کے حوالے سے میرا کوئی concern نہیں ہے اللہ تعالیٰ صاحب کو صحت دے لیکن آپ دیکھیں کہ نائنٹین ایٹی ایٹ سے دو سیاسی جماعتوں نے لارجلی اس ملک پر حکومت کی جس میں سے آپ نو سال نکال دیجئے یعنی نائنٹین ایٹی ایٹ سے لے کے اب تک کتنا ہوا اکتیس سال اکتیس سالوں میں سے نو سال جنہ مشرف کے نکال دیں آپ تو آپ دیکھئے کہ باقی کتنے سال ہے بائیس سال بائیس سال پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نے حکومت کی اور ان حکمران خاندانوں نے اپنے علاج کے لیے کم از کم یعنی تا اس ملک میں کو ہسپتال نہیں بنائی بار بار ہم بات کرتے ہیں ایک چل اچھی بات ہے لیکن اٹلیسٹ میں ان کی بات کر رہا ہوں انہوں نے پنجاب کو بھی رول کیا اور اس ملک کو بھی رول کیا اور پھر کئیوں کئی آپ دیدہ بھی ہو جائے کرتے تھے ہسپتالوں کے ٹور کرتے ہوئے کہ اس ملک میں اتنی فیسیلٹی نہیں ہے کہ علاج یہاں پہ ہو سکے تو عام آدمی کا آپ سوچیں کیا حوال ہوگا اس ملک میں اچھا آپ کو لگ رہا ہے علاج کروانا ہے سیویلیزرد حساب اکسرد حساب نے کیونکہ یہ بھی آج سے ان کے بیٹے اور جو چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو شکاری ہے وہ آزاد ہو رہا ہے تو وہ کھلاڑی کا شکار کرے اس کے علاوہ آپ دیکھئے کہ سٹیٹمنٹ دیکھئے آج انہوں نے کہا سیلیکٹڈ اور امپائر یعنی آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ کس کو وہ ریفر کر رہے ہیں کس کو وہ ریفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے پہلیے کیوں گجوائی جا رہے ہیں پہلیے نہیں ہر بندے کو پتا ہے کہ کس کو ریفر کر رہے ہیں پولیٹیکل نیریٹیو اپنا بیلڈ کر رہے ہیں بلاول صاحب جو ہے ان کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے والد صاحب تو آپ گھر آگئے ہیں وہ ایک پچال نہیں تھا کافی عرصے سے ابو بچاؤ موہم تو ابو دونوں کے بچ مریم صاحبہ کے بھی اور بلاول صاحب اپنے گھروں میں اور پاکستان واحد ملک ہے کہ جس میں جو مریض نواشری صاحب جیل سے ہسپیال گئے تھے اور ہسپیال سے گھر گئے اور یہاں پہ آسف داری صاحب پاکستان انسٹیٹو اپ میڈیکل سائنسز جو پاکستان کا بہت بڑا ایک ہسپیٹل اسلامباد میں ہے اگر اچھا نہیں ہے تو ذمہ دار یہ ہے کیونکہ یہ فیڈل کیپیٹل میں اور یہ فیڈل کیپیٹل میں بائیس سال اقتدار کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا اور اب اگر وہ گھر جا کے علاج بہتر ہو سکتا ہے تو بائیس سے بھی کیا ان کو بھی یہی سہولیات ان کو بھی ان کے لیے بھی عدالت ہے ہفتہ اتوار کو کھلینا ان کے لیے بھی زمانتوں کا اتنی تیزی سے بندوبست ہو ان کے لیے بھی علاج کی سہولتیں بہتر ہوں ان کے لیے بھی تعلیم بہتر ہو یہ جو اس ملک میں یہ ڈرامیہ ختم ہونے چاہیے یہ کب تک آپ چلائیں گے مجھے یہ بتائیں کہ عام آدمی وہ پستہ رہے اس کی شنوائی طویلہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ قانون کے رکھوالے انہیں نے قانون کی دھجیاں اڑا دی یعنی لوگوں کے چہروں سے ماسک اتار کے وہ مر گا اور وکیل کیا کہہ رہا ہے ان کا جو پریزیڈنٹ ہے باہر کا لوگ تو روز مرتے ہیں شرم آنی چاہیے اسے لوگوں کو کہ یعنی آپ کو نزدیک انسانی زندگی کی یہ ہے تو اس لیے کہہ رہے کہ ہمارا سسٹم اور آنی صاحب مرے لیے تو زیادہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ وکیلوں نے عدالت کے اندر ججز کو ہیرس بی کیا اور مارا پیٹا تھا اس وقت اگر اکشن لیا گیا توڑے گے دروازہ توڑے گے لیکن کیا ہوا اگر اکشن ہوتا سائمہ تو یہ نوبت یہاں تک نہ پرکی یہ باتیں ہوتی ہیں یہ اگزمپلری پنشمنٹ یہ صرف کتابی باتیں اور سٹیٹمنٹس کے لیے ہیں اگر ٹائم پہ آپ فیصلہ بھی کریں اور سزائے بھی دیں لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلتوں کے شکار ہیں ہم ہم معاشرتی طور پر ہم مسئلتوں کا شکار ہیں جب سیاست ہوتی ہے اچھا بینچ اور بار کے ریلیشنشپ کو بہتر کرنا ہے ابھی تک سو موٹو کیوں نہیں ہوا سوال ہے یہ اور رانی صاحب بات یہ بھی ہے کہ جب ہم اس طرح کے معاملات کے بات کرتے ہیں بکلا گردی کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ آج کی بات نہیں ہے بکلا نہیں کسی قسم کی بھی گردی ہے کسی قسم کی بھی گردی ہے وہ کانون سے بالا تر نہیں کوئی ہوتا آپ کو کانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے رول آف لاو آج ایک لمحہ فکر یہ ہے کہ اگر آپ ہسپتال میں جا کے جنگ کے دوران بھی جو فائٹنگ آرمیز ہوتی ہیں وہ ہسپتالوں کو اور ایڈوکیشن انسٹیوشنز کو سپیر کرتی ہیں لیکن یہ کیسے لوگ ہیں مجھے تو حیرانگی جہاں پر ایسے مریض آئے ہوتے ہیں جو زندگی و موت کی جنگ لہتے ہیں دل کے مریض وہاں پر جاتے ہیں دل کے امراض کا علاج ہوتا ہے اور آپ نے چہروں سے ماسک بھی اتارے ہیں اور آپ کیا یعنی بات کیا ہوئی کہ پہلے ہمارے کسی ڈاکٹر نے یا ڈاکٹروں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا اچھا کیا تھا تو اس کے لیے بھی وہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس حوالے کیوں میں کہوں کہ یہ ین ڈاکٹرز اسوسییشن نے بھی تو اس ملک میں تماشا لگایا ہوتا ہے اکثر یہ ہسٹالوں سے بائیکارڈ کر کے چلے جاتے ہیں مریض وہاں پہ تڑپ رہے ہوتے ہیں تو یہ کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ کہ آپ کا سسٹم روٹن ہے ہمارے بکلہ کو بھی سوچنا ہے نہیں ہمارے حکمرانوں کو سوچنا ہے ڈاکٹرز اور بکلہ کی بات بات میں حکمرانوں کو سوچنا ہے ریاست کے قوانین جو ہے اس کی ریٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ ریاست یعنی تماشا بن گیا ہوا اس ملک میں مزاق اڑ رہا ہے ریاست کے قوانین کا کہ اگر اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی واقعہ ہو فوراں اگر آپ اس کو ریکٹ نہیں کریں گے اور اس وقت جو بھی انجوارڈ ہے ہوسو ایور لیکن بات وہی ہے نا کہ یہاں پہ جس طرح زمانتے بھی ہو جاتی ہیں اور عدالت جو ہے ہفتہ اتوار بھی لگ جاتی ہے تو وکیل بھی آج پورے ملک میں انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہوا تھا اور ایک جگہ رانہ صاحب ماں سے پروٹیسٹ کیا ہوا تھا بلکہ ایسے موقعوں پہ کالا کوٹ بھائی کا ایک نارا اور چیزی بھائی کر رہے ہیں اور مجھے زیادہ شرمندی کی اس بات پہ ہوتی ہے کہ کالے کوٹ پہننے والے ایسے جو کالے کوٹ پہن کر گنڈا گردی کر رہے ہوتے ہیں ان کی بیل کرانے کیلئے وہاں پر پہنچتے ہیں وہ کتنا زیادہ اب آپ دیکھیں وہ بھی ہے لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ رول آف لاؤ اعتصاب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو صرف وہ جمہوریت سیاستانوں کا ہی نہیں ہوتا وہ اعتصاب پھر سب کا ہوتا ہے اس میں رول آف لاؤ ہے انہیدی طور پہ لیکن جس طرح رول آف لاؤ کی اس ملک میں دھجیاں اڑائی جاتی ہیں ایوری ڈی تو یہ ریاست کو کمزور کرنے کی بات ہے کہ جس ریاست میں رول آف لاؤ نہیں ہوگا جس میں رسپیکٹ نہیں ہوگی سیٹیزن کی ایک دوسرے کی تو وہاں پہ وہ معاشرہ کیسے قائم رہتا ہے مجھے آپ یہ بتائیے پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں آپ بکھلا گردی کی بھی بات کر رہے ہیں اعتصاب کی بھی بات ہو رہی ہے جمہوریت کی اساس ہے ہم سمجھتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں چتنی بھی مشکلات آ رہی ہیں اس کو ٹیکل کرنے میں یقین پرابلمز بھی ہو رہی ہیں لیکن اس عمل کو کسی طرح کس طرح سے جاری رکھا جا سکے اور کس طرح سے رانہ صاحب ہم کچھ ایسے قوانین بنا دیں یا ایسے معاملات کر دیں اپنی داروں سے ان چیزوں کو پاک کر دیا جائے دیکھیں جہاں تک نیب اور اعتصاب کی بات ہے کہ اگر آپ کے قانون کے اندر یہ کمزوریت اس کو درست کیا جائے ورنہ یہ اعتصاب کے نام پہ سیاست اور سیاست کے نام پہ کرپشن یہ ختم ہونی چاہیے اور ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی جیسے ہم جمہوری معاشرہ کہتے ہیں اس میں توازن قائم ہو تو چیک انڈ بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بغیر قانون کی ناتو حکمرانی ممکن ہے نہ ہی ہم اپنے آپ کو جمہوری ملک کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی پھر وہ جو طاقتور اور جو احتصاب اقتدار لوگ ہیں ان کے لیے بھی وہ صول زوابی جو کہ ایک عام آدمی کمزور آدمی کے لیے ہیں وہ تہہ کیے جا سکتے ہیں اگر یہ سب کرنا ہے تو اس کے لیے احتصاب سب سے پہلے آج کے پروگرام میں اتنا ہی سائمہ مرحہ سرانہ قیسر کو نیوز نائٹ کی پوری ٹیم کے حمرہ دیجئے اجازت آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل آپ نے رکھے گا بہت سا خیال اللہ حافظ